میں آخری بات ارز کر دوں بعض آل سنت والجماعت عجیب عجیب اب نظریات پیدا ہو رہے ہیں بے عملی آتی جا رہی ہے ہم آل سنت والجماعت بے عمل ہوتے جا رہے ہیں میں نے جس طرح کہا کہ نماز ہم نہیں پڑتے زکاة ہم نہیں دیتے ہم حاج نہیں کرتے اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہیں ان کی پہلی نہیں کرتے اور اکثر لوگوں سے میں نے سنا ہے بعض دفعہ ایسا کہہ دیتے ہیں وہ جی حضرت غوث آزم کا دھوبی تھا وہ کمر میں گیا اس سے سوال ہوا تو وہ کہتا تھا اس کے پوچھا گیا مان ربوں کا وہ کہتا میں غوث کا دھوبی یہ بے عملی کو ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل دی جاتی ہے میں یہ پیش کر رہا ہوں اپنی بے عملی کو کہ ہم نماز نہیں پڑتے ہم شریعت کی پابندی نہیں کرتے دلیل حضرت غوث آزم کی دھوبی کی دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ میں ان سے پوچھا گیا مان ربوں کا تو انہیں فرمایا میں غوث کا دھوبی ہوں اس سے پوچھا گیا مان نبیوں کا تو اس نے کہا میں غوث کا دھوبی ہوں تو انہیں پوچھا گیا کہ تیرا دین کیا ہے تو اس نے کہا میں غوث کا دھوبی ہوں حضرت زیادمت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا اور جس کی وجہ سے بے عملی آئی ہے آپ فرماتے تھے وہ کہہ رہا تھا میں غوث کا دھوبی ہوں میں نے تو شب و روز غوث کے قدموں میں گزارے ہیں مجھے تو انہوں نے ساری زندگی توحید ہی تو سکھائی ساری زندگی اسلام ہی تو سکھایا ہے آج تو مجھ سے پوچھنے آگئے ہو کہ میرا دین کیا ہے میرا نبی کیا ہے اس لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی غوث کے دھوبی نے کہا تھا تو ان کی بخشش ہوگی اس کا مطلب یہ تھا کہ میں غوث کے قدموں میں رہا ہوں غوث تو صبح و شاہ مجھے دین کا ہی درست دیتا رہا غوث دین کا ہی درست دیتا ہے دین کی مخانفت نہیں سکھاتا اس لیے یاد رکھیں یہ لوگوں کو دوکھا دیا جا رہا ہے مثلا لوگوں کو کہا جاتا ہے تم میرے گدے کی لیڈ صاف کرو تم ہماری بھینسوں کا گوبر اچھاؤ تمہیں بخشش ہو جائے گی ایسا نہیں ہے لوگ فرائش سے بھی تارک ہو گئے ہیں ان کو فرائش سے بھی محروم کر دیا گیا اس لیے پہلے سب سے پہلے اللہ کے فرائر پورے کیے جائیں گے پھر خدمت کی جائے گی تو خدمت کا فائدہ ہوگا ورنہ وہ پیر بھی لٹکا ہوا ہوگا قیامت کے دل وہ مریض بھی لٹکا ہوا اس لیے یہ کوئی بے عملی جو لوگوں کو سکھائی جا رہی ہے بیچاروں کو تم میرے گھوڑے کی خدمت کرو میرے گدے کی خدمت کرو میری بھینسوں کی خدمت کرو تم بخشے جاؤ گے تمہیں نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے ایسا کسی شریعت میں نہیں ہے اللہ کے نبی نے یہ شریعت نہیں سکھائی حضور ساری زندگی یہی نماز پڑھتے رہے صحابہ یہی نماز پڑھتے رہے تو ہم کس باق کی مولی ہیں کہ اللہ کی اطاعت چھوڑ دے اس لیے میری سب سے گزارش ہے کہ اللہ کے ولیوں سے محبت بھی کیا کرے ان سے عقیدت رکھا کرے ان کی خدمت کیا کرے لیکن فرائض کو ترک نہ کیا کرے فرائض بھی ادا کیا اللہ تعالیٰ میری حاضری بھی قبول فرمائے آپ لوگوں کی حاضری بھی قبول فرمائے وآخر و دعوانہ الحمدللہ